اور ابھی پاکسن میں ابھی ریسنلی آپ کے ایک گاڑی وہ کافی ویلوگ وائرل گیا ڈکی بھائی کا آپ سے لیے وہ کیا فلی الیکٹری کار ہے ہاں جی وہ آڈی ایٹرون جی ٹی تھی وہ فلی الیکٹری کار وہ بھی انہی گاڑیوں میں سے تھی کہ اگر آپ اس کا پیٹرل ویرینٹ لے کر آتے اسی سائز کی گاڑی اسی کلاس کی گاڑی تو آپ کو تقریباً داس بارہ کروڑ کی پڑتی ہے تقریباً پانچ کروڑ کے اندر اندر اور یہ آپ نے خود خرید کے بیچی تھی ایک سال پہلے لی تھی آڈی سے بہت کم چلی تھی میرے پارٹنر ہے رضا بسیکلی اس نے لی تھی تو وہ دیکھتا زیادہ چلاتا کم اور جب آپ نے لی تھی لازٹ یئر یا اس یئر بسیکل میں یہ کمپیرز اب مزید مہنگی ہوگی ہیں بلکل مہنگی ہوگی اگر اچھا اس میں بھی مسئلہ یہ کہ ہم لوگ روپیٹ ہمیں سوچتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے پیسے کمالی اگر میں ڈالر ٹم میں دیکھوں تو جتنے کی لی تھی نقصان ہوا ہے روپیٹ ہمیں پائدہ ہو سنیر بھی ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی گاڑیوں کے موڈلز آتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ہونڈا سیٹی کا جو لیٹس موڈل آیا تھا وہ چاہے تین چار سال پہلے انڈیا میں آ چکا تھا تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور آپ نے اس پہ کوئی کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ اگر ایک موڈل ہے سویفٹ ہے جو ہمارے ہاں ابھی آئے سویزوکے سویفٹ وہ اسے دنیا میں بہت کئی سال پہلے گوہ والا موڈل ان کا لانچ ہو چکا ہے سر اس میں ایک تو دو تین ریزن ہے دیکھیں مارکٹ کے اندر جب بھی آپ کوئی بھی چیز پروڈیوس کر رہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کنزمشن ہوگی وہ کیس پرائیس بریکٹ میں آئے گی اگر ہمارے یہاں پہ ہم اس پرائیس میں چیز آفر کریں گے لوگ لیں گے کی نہیں لیں گے تو ہونڈا سیٹی ایک تو انہوں نے پورا وہ سکیپ ہی کر گیا تھے پاکستان میں اسی طرح ٹوٹا نے بھی ایک زمانے میں کیا سکیپ اس سے سیمپل سپلائی انڈیمارڈ اب دنیا میں اس ٹائم پہ ٹوٹا کی اگلی جنریشن ہے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں پاکستان میں کب آئے گی دیکھیں آپ نے نئی جنریشن میں اگر شفٹ کرنا ہے اگر میں فیکٹری کی بات کروں تو ان کو بہت زیادہ اس کے اندر دائیس کے اندر انویسمنٹ کرنی پڑے گی جب وہ اس میں انویسمنٹ کریں گے تو اس کی پرائیس بھی بڑھائیں گے صورتحال یہ کہ ابھی کرنٹ مارکٹ میں جو گاڑیوں کی پرائیس اس پر نہیں بکری میں نے آپ بتایا آف میں ایسے موقعے پہ نئی انویسمنٹ کون کرے گا تو it doesn't make economics میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ہمارے یہ پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انجیوز ہیں وہ انجیوز نہیں ہیں وہ بزنس انٹیٹی ہیں آپ کو نہیں پسند آتی کہ سٹی نہیں موڈل نہیں لے رہی آپ چھوڑ کے کوئی اور گاڑی لے لیں اب تو چوئس ہے نا پہلے لوگ کو لگتا تھا منوپلی ہے تیرہ کمپنی ہے یہ نہیں بڑھا رہی آپ دوسرے سے لے لیں وہ نہیں مراری آپ دوسرے سے لے لیں یا تیرہ کے تیرہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے تو یہ تو it's a simple supply and demand لوگوں کو لگتا ہے نہیں یہ تو وہ shift کر رہے فیس بک اور یوٹیوب آپ نے کب شروع کیا تھا فیس بک تو بہت پہلے شروع کر دیا تھا میرے خیال ہے back into جب آیا تھا پاکستان میں تب بھی شروع کیا تھا یوٹیوب کی ہماری پہلی ویڈیو I think if I'm not wrong تو وہ 2014-15 میں کہیں بنی تھی اور اس سے تقریباً کتنے پیسے کمالے تھے میں نے آئے تک زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں کہ اس سے کتنے پیسے آتے ہیں اچھا بس ٹیم ہی دیکھتی ہے سارا manage کرتی نہیں نہیں it's not our goal پیسے بنانا یوٹیوب سے it's not our goal آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں it's more purpose build ویڈیو کے لوگوں کو educate کریں نہیں ہوتی تو بلکل education based ہوتی ویسے میں نے کہا لوگوں کو آج کل بڑا شاؤ کہیں میرا خیال ہے اس پر بہتر طریقہ یہ تھا کہ جو ہمارے ملک میں آندھی ہیں چلتی ہیں میں چینل بنا ہوں اور اس کے اوپر روز و شام کو بیٹھ کے لوگوں کو لڑانا شروع کر دوں پکڑیوں چالنے سے بہت پیسے بنتے ہیں کسی ایک کی سائیڈ لے کے دوسرے کو برا کہہ دوں I don't buy that اور اس کے لئے بڑے آپ کے سامنے آپ کے کئی لوگ ایسے ہیں I don't think it's my cup of tea تو بڑا بڑا clear model ہے کاروبار کا بھی ہر چیز کا بھی پہلی چیز it has to be with autos اس کا گاڑی سے کو تعلق کسی طرح بھی تو وہ بڑا ضروری ہے اور دوسرا جو ہمارا main میں نے آپ کو statement بتائی ہے کہ it is either putting some way لوگوں کا جو buying اور selling کا جو pattern ہے اس میں یہاں وہ help کر رہا ہے یہاں کوئی change لارہا ہے تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا بڑا نہیں